جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کو اسلام علیکم فرینڈز ٹریڈنگ ویو کے اوپر آپ کو ایسے بے شمار انڈیکیٹرز ملتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی ٹریڈ میں ایک بڑا منافع کما کر دے سکتے ہیں مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا آپ لوگوں کو ان انڈیکیٹرز کی سیٹنگ آتی ہے ان کی کسٹمائزیشن آتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی دو سے تین سٹیٹیجز شیئر کروں گا مطلق جن سٹیٹیجز پہ میں کام کر رہا ہوں وہی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر بھی کروں گا آپ لوگ کرپٹو میں ٹریڈ کرتے ہیں فاریکس میں کرتے ہیں کموڈیٹیز میں کرتے ہیں سٹاکس میں کرتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جو انڈیکیٹرز آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ تمام آپ کی جو ٹریڈز ہیں وہاں پہ کام بھی آئیں گے اور آج ہی اس ویڈیو میں ہی ہم ٹریڈنگ بیوکوں پر ایک مکمل بات بھی کریں گے کہ یہاں پہ یہ جو ٹولز ہیں یہ ٹولز کیا کہتی ہیں جیسے یہاں پہ یہ ایک ٹرینڈ لائن ٹول ہے فیبنائچی ہے پھر یہ تمام ٹولز ہیں ٹیکسٹ ہیں ہم ان کو پر بات کریں گے ٹائم فریمز پہ بات کریں گے اس کی لسٹ پہ بات کریں گے کوائنز یہاں پہ ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور مزے کی بات ہم یہاں پہ انڈیکیٹرز کیسے لگا سکتے ہیں اچھے انڈیکیٹرز کون سے ہیں ان کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے تمام چیزوں پہ ڈیٹیل میں بات ہونے والی ہے اور یہ جو ویڈیو ہے ایک بیسک ویڈیو ہے اس کی جو لینٹ ہے پچیس سے تیس منٹ بھی ہو سکتی ہے مگر یہ ہے کہ ایسی ویڈیو آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ نہیں ملنے والی ہے کیونکہ یہ ویڈیو بیسک سے لے کر ایڈوانس تک جائے گی ویسا تو میرا ایک مین چینل بھی ہے کرپٹو سا 512 جہاں پہ ہم آپ لوگوں کے لیے ملٹیپل ویڈیوز دیتے ہیں اپنی سٹریٹیجز وغیرہ شیئر کرتے ہیں مگر ہم نے ایک نیا چینل بنایا ہے انفو سٹار یہاں پہ میرے بھائیو آپ کو جو بھی ویڈیو ملے گی وہ صرف اور صرف ایڈوکیشنل پرپس کے لیے ہی ہے یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ بھی اپنی سٹریٹیجز وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں جیسے کہ ریسنٹلی ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک یہ ویڈیو شیئر کیا ہے اسے آپ لوگ لازمی دیکھئے پھر کچھ فری کے سگنلز بھی آپ لوگوں کو دیتے ہیں جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا جب اس سرچ اپشن میں آئے ٹیلیگرام پہ سی سٹار فائی ون ٹو ٹائپ کریں آپ ہماری اس چینل پہ آجائیں یہاں پہ آ کر فری کے سگنلز آپ کو حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے اپنی ویڈیو کا جو ہے ہم آغاز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے ایک لنک ملتا ہے ٹریڈنگ جو کا سیمپل اس پہ کلک کیجئے اپنا ایمیل ایڈریس دیجئے آپ کا اکاؤنٹ سائن اپ ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ یہ جو تھری لائنز ہیں اس سیٹنگ پہ آتی ہیں پروڈکٹس پہ کلک کرتے ہیں چارٹس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسا چارٹ آ جاتا ہے اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کے پاس میں اس طریقے کے جو ایسٹس ہیں ان کی ڈیٹیل آ جاتی ہے اب آپ کو یہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے یہ جو کینڈلز بنی ہوئی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پرائیس ایکشن اور رائٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کسی بھی قسم کے ایساٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں فرض کیجئے یہاں پہ یہ ایک ایسٹ ہے میں اسے ہی ایسے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس پلس کے سائن پہ میں کلک کر کے یہاں پہ لکھتا ہوں سی آر او اب سی آر او میں نے لکھا سات میں میں پیئر دے دیتا ہوں کہ میں کس کے ساتھ میں اس کی ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے لکھا سی آر او USTT اب یہ کہتا ہے کہ کو کوئن کے اوپر جو اس کا چارٹ ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کس ایکشینج کا آپ لوگ یہاں پر چارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پلس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ایسٹ آپ کے پاس یہاں پر نیچے آ جاتا ہے اب اگر ہم یہیں پر رہتے ہوئے بات کریں تو میرے بھائیو اس جگہ پر آپ لوگ دیکھیں تو واج لیسٹ ان ڈیٹیل ہے یہ یہاں پر ایسے آ چکا ہے یہ یہاں پر الٹس کا ایک اوپشن ہے یہ الٹ آپ کو کیا کہتا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایک سپیسیفک کوئن کی پرائس پر الٹ لگانا چاہتے ہیں کہ یار اب اس کی جو پرائس ہے ایک روپیہ ہے جب یہ دو روپیہ کا ہو جائے تو مجھے ایک الارم بچ جائے مجھے ایڈوانس میں ہی پتا لگ جائے کہ اسے میں نے بیچنا ہے یا میں نے اسے سیل کر دینا ہے یہاں پر اگر میں نیچے آتا ہوں اس اوپشن میں تو یہاں پر آپ کو خبریں ملتی ہیں اس کے بعد یہ تیسرا اوپشن ہے یہاں پر آپ کو اس ونڈو کا جو ہے تمام ڈیٹا ملتا ہے پھر یہاں پر آپ کو کلینڈر کا اوپشن ملتا ہے کچھ یہاں پر آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں اور مزید کی بات کیا ہے اگر آپ کے پاس میں کوئی یونیک آئیڈیا ہے تو آپ لوگ پلاس کے سائن پر کلک کریں گے اور یہاں آکر اپنا آئیڈیا لکھیں اسے بھی آپ لوگ پبلش کر سکتے ہیں پھر اگر یہاں پر ہم آتے ہیں پبلک چیٹس ملتی ہیں پرائیوٹ چیٹس ملتی ہیں آئیڈیاز کی سٹریمنگ ہوتی ہے یہاں پر آپ لوگ سٹریمنگ کا ذریعہ بھی آکر اپنا آئیڈیاز کو یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں اور اگر میں یہاں بالکل نیچے آتا ہوں ایرے پر کلک کر کے تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھ رہا ہے تری لیئر باکس یہ دیکھیں یہ اس پر میں نے کلک کیا اب یہاں پر ہم جو بھی انڈیکیٹرز لگاتے ہیں ان انڈیکیٹرز کی جو سیٹنگ ہے آپ لوگوں کو یہاں پر شروع ہو جاتی ہے مجھے کہ دماغ میں انڈیکیٹرز یہاں بھی آ جاتی ہیں اس پر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے آ کر اس کی کسٹومیزیشن بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اب ہم اس سیٹ پر تھوڑا بعد میں آئیں گے اب ہم باز سٹارٹ کرتے ہیں میرے بھائیو کچھ اس جگہ سے یہ ہے آپ کا اکاؤنٹ اس پر کلک کریں سائن اوٹ کو آپشن ملتا ہے پھر آپ لوگ یہاں سے اپنی جو یہ تھیم ہے اس سے یہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں آگے آتے ہیں تو یہ ٹائم فریمز ہیں تین منٹ پانچ منٹ پندرہ منٹ تیس منٹ ڈرنڈ آن کے آپشن میں آتے ہیں مینولی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں سٹار پر کلک کر دیتے ہیں جو بھی آپ کے فیبرٹ ٹائم فریمز ہوں گے وہ آپ کو یہاں اوپر ہی ہو جائیں گے اب یہ جو چیز ہے یہ آپ کے چارٹ سے رگارڈنگ ہے یہاں پہ آپ کو جو سٹکس نظر آ رہی ہیں اسے ہم کہتے ہیں کینڈلز اب یہاں پہ یہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کیا آپ لوگ ان کینڈلز کو بارس کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو یا آپ لوگ انہیں کینڈلز کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو کیا آپ اپنی اس چارٹ کو بارس کی جو کہتے ہیں لائن کی صورت میں دیکھنا جاتے ہو اگر میں یہاں پہ آتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ multiples option نظر آتے ہیں میں فیلال candles پہ کام کر رہا ہوں میں یہاں سے candles کر دیتا ہوں تو آپ کا یہ جو سسٹم ہے سارا اسے کہا جاتا ہے price action next آپ کو ان candles کے ساتھ میں یہ green color کی line, red color کی line پھر red color کی line نظر آ رہی ہے یہ basically میں نے ایک indicator لگایا ہو گا ہے یہ اسے یہاں پہ دکھا رہا ہے اب indicators کہاں سے لگتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے یہاں پہ آپ کو option نظر آ رہا ہے یہاں پہ آ کر آپ لوگ لگتے ہیں m, a, c, d کوئی بھی وہ indicator جو کہ آپ لگانا چاہتے ہیں x, y, z میں نے اس پہ click کیا اب یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی already آپ کے پاس میں تین indicators لگے ہوئے اس سے زیادہ نہیں لگا سکتے ہو آپ کو premium account کی ضرورت پڑے گی تو next video میں میں آپ لوگوں کو میرے بھائیوں بتانے والا ہوں کہ premium account بالکل free میں آپ لوگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی description میں ہی آپ لوگوں کو میں دے دوں اسے ہم یہاں سے close کرتے ہیں اسے بھی یہاں سے close کرتا ہوں اور میرے پاس جو ہے یہ indicator اسے ہم یہاں سے finish کرتے ہیں میں یہاں پہ دوبارہ سے آتا ہوں اب میں لکھتا ہوں m, a, c, d اس پہ click کیا اسے close کیا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس جگہاں پہ میرا جو indicator ہے ابھی آپ لوگوں کے لئے show ہو چکا ہے ایسے آپ یہاں پہ indicator لگا سکتے ہیں پھر ان indicators کی setting کیسے ہے جیسے کہ میں نے بولا اس ویڈیو کا انٹ پہ میں آپ لوگوں کو اپنی strategies بتاؤں گا تو live میں ہی آ کر ہم indicator لگائیں گے بھی اور یہاں پہ آ کر ہم ان کی settings بھی کریں گے آگے چلتے ہیں اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تو جو indicators آپ نے favorite کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو show ہو جاتے ہیں یہاں پہ آ کر آپ کو پھر سے alert کو option ملتا ہے مطلب آپ یہاں پہ آ کر ایک alert لگا سکتے ہیں کہ یہ میرا coin ہوگا اس کی value یہ ہے ایک مرتبہ لانم چاہتے ہیں ایک دو مرتبہ چاہتے ہیں اس alert کا name کیا ہوگا یہاں پہ آ کر آپ اپنے message کو customize کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ کس قسم کا alert چاہتے ہیں کس چیز کے لئے جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں create پہ click کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو alert ہے وہ بھی یہاں پہ لگ جاتا ہے پھر یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور option ہے bar replay مگر یہ option ہمارے پاس enable ہوگا صرف اور صرف تب جب ہم premium account میں آئیں گے تو premium account میں ہم list بھی بنا سکتے ہیں bar replay بھی کر سکتے ہیں 3 indicator کی جگہ 10 indicators بھی لگا سکتے ہیں تو اس کا ویڈیو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی description سے مل جائے گا یہ آپ کو ایک option مل رہا ہے undo کا آپ یہاں سے forward اور reverse کر سکتے ہیں مطلب کہ جو آپ نے پیچھے کام کیا ہے اسے آپ یہاں سے اگر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ایک چیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں select layout اور یہاں پہ یہ کیا لکھا ہوا ہے star مطلب یہ کہ یہ جو ایک indicator لگا ہوا ہے ایک یہ indicator لگا ہوا ہے ایک یہ لگا ہوا ہے تو یہ مکمل جو کیا ہے میری ایک layout بن چکی ہے اور میں نے اس layout کو یہاں پہ آ کر save کر دیا ہے save layout پہ click کر کے اب already میں یہاں پہ ایک layout تو save کر چکا ہوں اگر میں یہاں پہ دوسری کرنا چاہوں گا تو یہ مجھے پھر سے کیا کہتا ہے آپ کا account premium نہیں ہے تو آپ لوگوں کو دوسرے مطلب کے جو premium account تو اس کی ضرورت ہے تو ابھی ہم اسے فیلحال چھوڑ دیتے ہیں مگر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پہ اپنے indicator کے setting کرتے ہیں تو اس setting کو آپ لوگ کوئی بھی xyz name دے کر یہاں پہ save کر سکتے ہیں پھر اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں اس جگہ پہ یہ ہے chart setting مطلب یہ چارٹ ہے اب اس chart کی ہم یہاں پہ setting دیکھنے لگے ہیں اسے میں یہاں سے اٹھا کر ذرا side پہ لے آتا ہوں symbols پہ آ جاتے ہیں ابھی دیکھو میرے بھائیو یہ ہے body یہ جو آپ کو ایک stick نظر آ رہی ہے یہ اس کی body ہے center میں اب یہاں پہ یہ کیا کہتا ہے کہ آپ اس کی body کو غائب کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اس کی body کے جہاں سے color تبدیل کرنا چاہتے ہیں پھر یہاں پہ borders ہے کہتا ہے کیا آپ ان کے borders لگانا چاہتے ہیں یا نہیں لگانا چاہتے ہیں کیا آپ candlestick کے ساتھ میں stick چاہتے ہیں weak چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں اسی طریقہ کار سے یہاں پہ آپ کو multiple options مل جاتے ہیں bid and ask کا option ملتا ہے high low کا مطلب ہے اس وقت تک آپ کے چارٹ میں جو high لگا ہے جو high price لگی ہے اس کے لئے آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے یہ ایک transparency line آ چکی ہے یہ high کی ہے اور یہاں پہ یہ line آپ لوگوں کو low کی show ہو رہی ہے میں نے یہاں سے لگائی ہے دیکھیں اسے لگائی میں نے ہٹایا تو یہاں سے پھر یہ finish ہو چکی ہے status line پہ آ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا title میں نے اس پہ click کیا تو آپ لوگ دیکھیں گے جو بھی یہاں میں نے select کیا ہوا ہے اس کا یہاں پہ title آپ لوگوں کے سامنے show ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے click کیا finish ہو گیا آپ click کیا تو یہاں پہ آ چکا ہے جب market open ہوتی ہے تو اس کا status آپ لوگوں کے سامنے ہوگا یہ دیکھیں یہ green color کا sign ہے کیونکہ اس وقت market open ہے اگر آپ لوگ یہاں سے اسے finish کر دیں گے تو یہ آپ کو نہیں دکھائے گا OHLC values اس کا مطلب ہوتا ہے open high low close values میں نے اس پہ click کیا تو یہاں سے آپ دیکھیں گے values ختم ہو چکی ہیں میں اس پہ آ کر پھر click کرتا ہوں تو تمام values یہاں پہ پھیر آ چکی ہیں مطلب یہ کہ open price closing price اور پھر کیا high لگا ہے کیا اس کا low لگا ہے تو وہ تمام چیزیں volume title values تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں پھر ہمارے پاس میں scales کا option ہے symbol name پہ آپ لوگ click کرتے ہیں bid and ask کا یہاں پہ بھی option ہے high and low price بھی ہے indicators and financial name آپ نے جو بھی یہاں پہ indicator لگایا ہے اس کا یہاں پہ name آ جائے گا میں نے اس پہ click کیا تو آپ لوگ دیکھیں گے یہ میں نے ایک indicator لگایا ہے اس کا یہاں پہ name آ چکا ہے میں نے اسے یہاں سے fill on ستم کر دیا count on to bar close جو بھی آپ یہاں پہ candle select کرتے ہیں اس کے end on میں جتنا time رہ جاتا ہے اس کا یہاں بھی آپ کو count on ملتا ہے appearances میں آ جاتی ہیں یہ ہے آپ کا background اس سے میں کرتا ہوں solid تو اس کا color تبدیل ہو چکا ہے یہاں سے میں سے کرتا ہوں gradient پھر سے color جو ہلکا سے تبدیل ہو چکا ہے اور آپ لوگ یہاں پہ آ کر اسے اس کا بالکل color وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں میں اسے پھر سے same جو ہے اپنا وہی color دے دیتا ہوں جو یہاں پہ پہلے سے تھا یا پھر یہ تھا جو بھی ہے anyway یہ ہو گیا اس کے بعد میں session breaks کا یہاں پہ اپنے کا option آپ کو مل جاتا ہے watermark کا option ملتا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ coin لگایا ہوا ہے اس کی پیچھے detail آپ لوگوں کو آ جائے گی اور کتنے time frame کی candle ہے اس کی تمام information آ جاتی ہے text یہاں پہ جو آپ use کریں گے اس کا size آپ لوگوں کو یہاں پہ مل جاتا ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں trading option میں آ جاتے ہیں buy اور sell کا button ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں مطلب یہ کہ آپ نے یہاں پہ strategy لگائی ہے اب آپ اس strategy کو test کرنا چاہتے ہیں buy اور sell جو ہے مطلب کہ demo trade کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہی سے آ کر buy اور sell کر سکتے ہیں sound وغیرہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں positions دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں پہ لگائی ہوئی ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے شو جاتی ہیں events کا مطلب میرے بھائی یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں اس کے option بھی آپ کو یہی پہ سامنے آ جاتی ہیں اگر آپ اسے یہاں سے ہٹا دیں گے تو news آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے اگر یہاں پہ لگا رہنے دیتے ہیں تو news کو option بھی آپ لوگوں کو یہی پہ نظر آ جائے گا اس سے آگے اگر ہم آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک option ہے full screen mode میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس میں پوری screen آ چکی ہے اگر میں یہاں پہ آ کر escape پہ کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ واپس normal ہو چکا ہے camera کا ایک option ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے اس چارٹ کا screenshot لے لیتا ہے اب ہم آتے ہیں میرے بھائیوں ذرا اس سائیڈ پہ اب یہ بہت جو section ہے جو بھی میں آپ لوگوں سے بات کرتے لگا ہوں اسے آپ لوگوں نے بہت گھوٹ سے سمجھ لیں سب سے اوپر آپ کو یہ ایک option ملتا ہے اس وقت آپ لوگ دیکھیں گے میرے پاس میں یہ cross ہے میں اسے یہاں سے dot کرتا ہوں تو یہ dot ہو چکا ہے تو آپ لوگ یہاں سے آ کر اس کا یہ option دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کو trend line کا option ملتا ہے arrow کا ملتا ہے info line کا ملتا ہے extend line کا ملتا ہے horizontal ray کا ملتا ہے vertical line کا ملتا ہے for example میں نے یہ vertical line یہاں پہ آ کر لگا دی یہاں سے آپ اس کا color تبدیل کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کی thickness change کر سکتے ہیں آپ لوگ اسے یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں trend line اگر آپ لوگوں نے لگانی ہے آپ یہاں سے یہ line لیں گے یہاں سے کوئی بھی trend آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے line لگا سکتے ہیں اور پھر مل جاتے ہیں next ہے آپ لوگوں پاس میں fibonacci retracement اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار اس کی price ایک خاص level تک آ چکی ہے اب یہ یہاں سے مزید کتنا نیچے جا سکتا ہے یہ کتنا اوپر جا سکتا ہے اس کے لیے جو fibonacci retracement option ہے آپ لوگوں کو یہاں سے مل جاتے ہیں باقی بھی اس سے ملتے جلتے option ہے آپ لوگ یہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس fourth number پہ ہے brush کا option brush کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے کسی بھی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کوئی line لگانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آن چیزیں آپ لوگ یہاں پہ آ کر کر سکتے ہیں اور ایک سے delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے پہلے آ کر cross پہ click کرنا ہوگا so that آپ لوگ normal ہو جائیں اور پھر آپ لوگ اسے یہاں سے click کر کے delete بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ ہو کہ نہیں یار مجھے تو یہاں سے delete نہیں ہو اور ہمیں کیا کروں یہ جہاں پہ line لگ چکے تو آپ لوگ three layer box پہ آئیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ brush کا جو بھی یہاں پہ کام کریں گے تمام ڈرائنگ آپ ہی یہاں پہ شوتی ہے میں نے brush پہ جو cross کیا trend line کو cross کیا تو تمام چیزیں یہاں سے finish ہو جاتی ہیں پھر یہاں پہ آپ کے ایک option ملتا ہے text کا مطلب آپ جو دیکھیں میں cell لکھا ہوا ہے تو میں نے یہاں سے لکھا ہے text میں آ کر یہاں پہ آپ لوگ کلک کرتے ہیں xyz کچھ بھی لکھتے ہیں size change ہو سکتا ہے color change ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ میں اسے جہاں سے feel cancel کر دیتا ہوں اسے ہم یہاں سے delete کر دیتے ہیں ہم اسے جہاں سے واپس چاہ کر normal کر دیتے ہیں اور text کے option میں رہتے ہوئے آپ کو یہاں پہ multiple چیزیں مل جاتی ہیں ہر چیز کو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بہترین option ہے comment کا اور اگر آپ یہاں پہ کچھ comment ایڈ کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے مطلب کہ کوئی اور آیا ہے یا آپ اپنی یاد آشکل کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے آ کر اپلوگ کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک اور option ملتا ہے اسی میں اگر میں brush میں ہی بات کرتا ہوں path کے ایک option ملتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر جب ہم کسی بھی chart کے حوالے سے اس کو low اور high decide کر رہے ہوتی ہیں تو وہ یہاں سے option استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں low high تو یہ option آپ لوگوں کو یہاں سے ملتا ہے اس پر double click کرتا ہوں اور آپ لوگوں ساتھ میں delete کا option آ جاتا ہے آپ لوگ اسے یہاں سے delete کر دیتے ہیں next option میں ہم یہاں پہ آتے ہیں abc جو pattern ہوتا ہے آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی ایک trade لگاتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار اگر ہم اسے 1 into 1.5 کی ratio پہ لے کر جائیں تو ہمیں یہ کتنا profit دے گا کتنا نقصان دے گا long position buy کے لیے ہوتی ہے short position sell کے لیے ہوتی ہے for example میں آتا ہوں long pay اور میں trade میں اسے یہاں سے ایسے اوپر drag کرتا ہوں اسے یہاں سے پکڑ کر اس سائیڈ پہ کھینچتا ہوں میں نے یہاں پہ مطلب کہ ایک trade لگائی اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کیا اگر یہ اتنا اوپر جاتا ہے یا پھر میں یہاں پہ اس level دیکھ trade لینا چاہتا ہوں میرا profit کتنا بنتا ہے تو بیسے تو ہم basically 1 into 1.5 لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا جو risk reward ratio ہے اس کی percentage سکتے ہیں sell کے لیے آپ لوگ ہمیشہ red candle جو کہ نیچے کی سائیڈ پہ close ہوتی ہے وہاں سے trade لیتے ہیں اس کا جو stop loss ہے میں previous high رکھتا ہوں یہاں سے اسے نیچے drag کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جہاں پہ یہ area green ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی trade یہاں پہ کامیاب ہو چکی ہے مطلب کہ ابھی کوئی trade لگائی دو نہیں ہے ویسے بتا رہا ہوں کہ short اور sell آپ لوگ trading view میں آ کر کیسے check کر سکتے ہیں اسے یہاں سے آ کر آپ لوگ پھر سے delete کرتے ہیں پھر یہاں پہ آپ کو ایک اور option ملتا ہے forecast کا اس کے ذریعے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر price اتنے area تک آتی ہے اور اتنا انچا جاتی ہے تو اس میں کتنے بارز آئیں گے آپ کی جو کتنے points کا آپ لوگوں کو profit ہوگا اور یہاں پہ آپ کو کتنا time لگے گا اس کے لئے آپ لوگ forecast کا option استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو date range price range ملتی ہے اور یہاں پہ ایک option ہے جس میں date اور price range دونوں مل جاتی ہیں یہ option آپ کو کیا کہتا ہے کہ اگر ایک trade یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں تک جاتی ہے تو اس میں کتنے بارز آئیں گے کتنا time لگے گا کتنا volume ہوگا اور کتنے points کا یہاں پہ parse pattern آپ کو ملتا ہے projection ملتی ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر یہاں پہ ایک یہ جو آپ کو دل بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آ کر آپ ان تمام چیزوں کو use کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھیں یہ میں نے arrow لگایا ہوا ہے تو یہ arrow میں نے یہی سے لیا ہے تو آپ لوگ یہاں سے آ کر اس پہ کسی ایک پہ بھی کلک کرتے ہیں یہاں بھی کلک کرتے ہیں اور آپ لوگ یہاں سے آ کر اس کا جو color ہے وہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں میں سے یہاں سے close کر دیتا ہوں next option ہے mayam in یہ option بھی آپ لوگوں کو ایک area کو measure کر کے بتا دیتا ہے کہ بھائی یہاں میں کتنے points کا business ہے کتنے bars بنی ہیں مطلب اس میں کتنی candles آئی ہیں اور کتنا یہاں پہ volume ہے اور ہم اسے بھی یہاں سے delete کر دیتے ہیں پھر یہاں سے آ کر آپ اسے zoom کر سکتے ہیں اس option کا fill چھوڑ دیں گے یہاں پہ اگر آپ اس پہ آ کر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کی drawings کو lock کرتا رہتے ہیں مطلب اگر آپ drawing mode میں ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے یا لائن ہی بناتا رہے گا for ہوں گا اگر آپ یہاں سے out ہونا چاہتی ہیں اور یہاں پہ آ کر آپ اسے واپس کر دیجئے یہاں پہ آ کر پھر cross پہ کلک کرتا ہوں تو آپ اسے delete بھی کر سکتے ہیں next option آپ کو یہاں ملتا ہے lock کا آپ اسے lock کرتے ہیں so that اسے کوئی بھی بند delete ہی نہ indicators ہیں جتنی بھی drawings ہیں تمام چیزیں آپ یہاں سے delete کرتے ہیں تو آپ کا چارٹ ہے بلکل ساف ستھرا ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کو indicators کا بتاؤ ہوں یہاں پہ آپ لوگ اگر trading panel میں yes آپ لوگ یہاں سے آئیں گے trading panel میں آپ یہاں option ملتا اب یہ option آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ لوگ نے یہاں پہ ایک demo trade کر سکتے مطلب آپ لوگ یہاں پہ اپنی trade لگا سکتے مگر یہ کہ آپ لوگوں کو یہ بتائے گا یہاں market buy میں یہ buy پہ click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس میں یہاں پہ تمام چیزیں دے دیں کہ آپ یہاں پہ کتنے points کا profit رکھنا چاہتے ہیں کس price سے کس price تک رکھنا چاہتے ہیں stop loss آپ لوگ یہاں پہ کس point کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں کتنے units میں ہے market level پہ limit level پہ کرنا چاہتے لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سب بائن میں پیسے نہیں ہیں آپ ٹریڈنگ پہ کام کر رہے ہیں اور ٹریڈنگ پہ رہتے ہوئے آپ لوگ کہتے کہ میں نے سیڈجی تو بنا لی ہے میں یہ میں ٹریڈ لگا دیتا ہوں اور گھنٹے پار دیکھ ٹریڈ 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 آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کچھ ٹول ہیں جو سامنے ہیں یہ سامنے کیوں ہیں میں نے میرے بھائیوں فیوریٹ کیا ہوگا جیسے کہ میں یہاں پہ آتا ہوں جن جن پہ سٹار لگا ہوگا وہ چیزیں یہاں پہ فیوریٹ ہو جائیں گی اور اگر آپ فیوریٹ کی چیزوں کو کریں گے کہ آپ لوگ یہاں پہ جو ہے انڈیکیٹرز کو کیسے لگا سکتی ہیں انڈیکیٹرز کی آپ لوگ کیسے کسٹمائزیشن کر سکتی ہیں میں اپنی خود کی دو سٹیٹیجیز بھی آپ لوگ ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں انہیں بھی بھائیو میں اس پہ آیا یہاں پہ آکر میں نے ریمو فور رائن زن ثری انڈیکیٹرز پہ کلک کیا تو میرا چارٹ اس وقت میں بلکم کلیر ہو چکا ہے میں آتا ہوں انڈیکیٹرز میں یہاں پہ آکر میں لکھتا ہوں سپر ٹرینڈ اور یہاں پہ آکر میں جو ٹریڈ ہے وہ کرتا ہوں یورو یو ایس ٹی میں اور جو میرا پلیٹ فورم ہے وہ یہاں سے آپ آنڈا لے سکتے ہیں جو آپ لوگوں کا ہے اس کے رہتے پہ کام کر سکتے ہیں ایک تو آپ یہاں منوبولی بھی کر سکتے ایسے پکڑیں اسے یہاں سے ماؤس کو کلک کریں اسے نیچے کھیں گے اب ہی گوھر سے دیکھ گا اس کی ایک جو چیز آپ لوگ کر سکتے ہیں سپر ٹرین پہ کلک کریں سب سے پہلے سٹائلز میں آجائیں یہاں سے آ کر آپ اپر ٹرین پہ کلک کریں تو یہاں سے دیکھیں گرین لین ختم ہو جاتی ہے اپر ٹرین بیگنز پہ کلک اور بائی کی تمام چیز یہاں پہ نظر آتی ہیں اب یہاں سے جو چیز میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں ان کے ہائی لائٹرز یہ دیکھیں ہائی لائٹرز میں نے یہاں سے ان کے فینش کر دی ہیں یہ آپ کو کیا رہا ہے سپر ٹرین میں لگا گیا میں جاتا ہوں اس جگہ پہ یہاں پہ 3 لیئر باکس پہ کلک کرتا ہوں تو جو میں نے سپر ٹرین لگایا ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے اب یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ سیل ملا ہے تو آپ لوگ بھائی یہاں تک سیل لے لو کس نے منع کی ہے یہاں سے آپ کو بائی ملا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک بائی لے لو بہترین قسم کی ٹریڈ کریں جہاں سے بائی ملا ہے تو بائی لے لیں اب یہاں پہ سیل ملا ہے یہاں پہ سیل بنے ہے یہ دیکھیں یہ 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 ہے یہ یہ سیل ملا نہیں ملا تو ان میں سے یہاں سے کر دیتا ہوں 15 تو کیا ہوگا آپ لوگوں کو ان کی سیٹنگ میں تبدیلی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے اور اگر آپ لوگ فوریکس میٹ کرتے ہیں یا پھر آپ لوگ کوموریٹیز میں کرتے ہیں سٹاکس میں کرتے ہیں تو جن کے ڈیفالٹ سیٹنگ وہ بہترین ہوتی ہیں اور اگر آپ کرپٹو پہ آتی ہیں تو کرپٹو میں آ کر آپ لوگ کے سیٹنگ کو تھوڑا سا چھیڑنا پڑتا ہے یہ دیکھیں میں اب 6 کیا تو اس نیاز کی سیٹنگ کو تبدیل کر دیا اب میں نے یہ جو انڈکیٹر لگایا ہوا ہے اسے آپ لوگ مزید سٹرونگ کیسے کرنا ہے آپ لوگ واپس آئیں گے انڈکیٹر پہ یہاں پہ آکر آپ لوگ 10 in 1 10 in 1 different moving averages اگر آپ لوگ ایک ساتھ میں 5 3 moving averages لگانا جاتے ہیں تو یہ آپ نہیں لگانے دے گا کیونکہ 3 سے زیادہ کوئی بھی انڈکیٹر لگانے سکتے ہیں مگر 10 in 1 کا فائدہ یہ ہے یہاں پہ آپ multiple moving averages ملتی ہیں ایک indicator میں جتنی مرضی لگائیں کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے میں اس سم میں کرتا ہوں اس سے 200 ہی رہنے دیتا ہوں اس کا جو color ہے اس سے ہم یہاں سے وائٹ کر دیتے ہیں میں styles میں آتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کی جو thickness ہے اس سے بھی change کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں اس indicator کا آپ لوگ نے کیسے لے کر چلنا ہے اس دیکھئے گا آپ کو جب sell کا option ملتا ہے مطلب ریڈ کلر پہ دیکھیں ہمیں پھر سے sell کا indication ملا price section یہاں پہ آکر 200 کے moving average کے نیچے آیا تو ہم یہاں س sell لے سکتے ہیں مگر 200 کی moving average کے نیچے buy option ملا trade ملی اس candle میں جا کر پر دیکھیں گے اس level پہ آکر ہمیں exit کروا دیا گیا تو buy لیں گے اگر 200 کی moving average کے نیچے ملتا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ buy نہیں لیں گے اس کی جو example ہے آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیول سے لے کر اس لیول تک ایک بڑا منافع اگر آپ لوگ اس indicator کو مزید strong کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس strategy کو مزید strong کرنا چاہتے ہیں جو کو میں خود استعمال کر رہا ہوں آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے میں دیکھیں واپس آپ لوگ indicator میں آتے ہیں یہاں پہ آکر لیول بنتا ہے یہاں پہ آکر اس کا 50 لیول بنا یہاں پہ آپ لوگ ایک لائن لگا دیں گے یہاں پہ آپ کو رسی ترین سنظر آ رہا رہا ہے اس پہ کلک کریں گے انپورس میں آ جائیں گے یہاں سے آپ نے 60 رکھنا ہے 40 رکھنا ہے اب یہ آپ کیا کہتا ہے جب آپ کو بائی ملتا ہے اور آپ رسی لائن ہے 50 سے اباب ہو تو آپ یہاں پہ بائی لیں گے اور جب آپ لوگوں کو سیل ملتا ہے تو آپ لوگ یہاں سیل تب ہی لیں گے جب آپ لوگوں کا رسی 50 سے نیچے ہوگا اگر 50 سے نیچے نہیں ہے تو آپ لوگ وہاں پہ سیل نہیں لیں گے تو اس طریقہ کا عرصہ آپ لوگ جو یہ سٹریٹی ہے یہ مضبور سٹریٹی ہو جاتا ہے اگر اسی میں ایک اور اپنی سٹریٹی شیئر کرتا ہوں تو میں یہاں سپر ٹرین کو پلوز کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آکر میں لکھتا ہوں پہ ہم کلک کرتے ہیں اس میں پلوز کر دیتا ہوں 200 کی مومنگ گیبریج میرے پاس ویسی لگی رہے گی اب یہ انڈکیٹر آپ لوگ کیا کہتا ہے جہاں پہ آپ لوگ کو گرین کلر لائن ملتی ہے وہاں سے بائی لیں گے شرط یہ ہے آپ لوگ کا ریس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیل کا انڈکیشن ملا کہ آپ کی سیل بنی نہیں بنی یہاں پہ بھی سیل کا ملا پھر یہاں پہ سیل کا ملا تو ہماری سیل کا نہیں بنے گا جب تک پرائیس ایکشن 200 کی مومنگ گیبریج کے نیچے نہیں ہوگا تو اگر کسی نے بھی یہاں سے بائی لیا تھا آپ لوگ دیکھیں گے بہت بڑا منافع اس نے بنایا ہے پھر یہاں پہ آ کر آپ لوگوں جیسے 200 کی مومنگ گیبریج نیچے پرائیس ایکشن ملتا ہے تو پھر آپ لوگ یہاں سے اپنی سیل لے سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کے آر ایسی 50 سے بلو ہونا چاہیے تو میرے بھائیو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بہتر کونٹنٹ دے سکو اپنی سٹریٹیج پر آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کی ہیں ویڈیو تھوڑا سا لیندھ بھی ہوا ہے اس کے لئے میں محنت ہوئی اس محنت کے لئے ہم آپ سے صرف ایک کومنٹ چاہتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کومنٹ کر لازمی بتائیں اس طرح کی اور سٹریٹیج چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ کر لازمی بتائیں تو ملاقات ہوتی ہے ایک نیکس ویڈیو میں ایک